اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے کہ تمام بارہ بروج کا ماہ جولائی کا دوسرا عشرہ یارہ سے بیس جولائی کا علم نجوم کی روشنی میں ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے تو شروع کریں گے اپنے اس عشرے کے پہلے برج یعنی کے برج حمل سے اور آپ کو بیان کریں گے کہ یارہ سے بیس جولائی کے دوران کن معاملات سے ان کا واسطہ رہے گا وہ لوگ جو اکیس مارچ سے بیس اپریل کے عرصے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی طریقے میں بتائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام علف لام آئین اور یہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حمل کے تحت آئیں گے مالی حوالے سے بات کی جائے تو اس عرصے کے دوران برج حمل والے فراد کا واسطہ اچھے مالی معاملات مالی حالات سے رہے گا روپیہ بھی کٹھا کریں گے لیکن یہ کہنا مشکل ہے یا یوں کہا جائے کہ یہ پیسہ بچاتے نظر نہیں آتے یعنی کہ جتنا بھی مال یا روپیہ یہ کٹھا کریں گے وہ کسی نہ کسی مد میں ان سے خرچ ہو جائے گا اس کے علاوہ تلیمی حوالے سے کچھ رکاوٹیں کچھ مسائل پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں اس عرصے کے دوران ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ نوکری میں بڑھ ہوتی نوکری میں بہتر نوکری کی تلاش نوکری کی تبدیلی کی سوچ بھی اجاگر ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کے حوالے سے کچھ عملی اقدمات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں اگر یہ کوشش جاری رکھیں تو انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں ان کو ایک اچھی اور بہتر سلسلہ روزگار ملتا نظر آ رہا ہے دشمنوں سے کچھ خوف زدہ رہیں گے اس عرصے کے دوران ایک تبدیلی ان کے اندر یہ دیکھنے میں آئے گی کہ کاموں کو دھورا چھوڑ کر آگے چل پڑھیں گے یعنی کہ کاموں کو مکمل حتمی شکل تکمیلی شکل دیتے نظر نہیں آتے یہ عرصہ آپ کے سفر کے لیے جانے سفر کرنے کو ظاہر کر رہا ہے سفر ذاتی کام کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تلیم کے سلسلے میں نوکری کے سلسلے میں بھی یہ سفر ممکن ہے اپنی خواہشات کو عملی شکل دینے کے لیے سخت محنت کرتے نظر آئیں گے کاروبار سے وبستہ افراد کو اس عرصے کے دوران کچھ مشکلات مسائل کا سامنا رہے گا اس کے علاوہ لوگ جو عنامی سکیمیں پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں یا میچوں پر نمبر وغیرہ لگاتے ہیں وہ ان معاملات سے کوئی بڑا عنام یا اچھا مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے اور ان کو ایک بہتر مشورہ یہ کہ اس عشرے کے دوران ان معاملات سے حاصل ہونے والی آمدن پر سب وہ شکر کریں کیونکہ اگر لالچ یا مزید عنام کے چکروں میں آپ پڑھیں گے تو اپنا خود نقصان کرا بیٹھیں گے اس عرصے کے دوران آپ کو ڈرائیونگ کرتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے یہ عرصہ آپ کے ساتھ حادثے کے پیش آنے کو بھی ظاہر کر رہا ہے ان دنوں میں شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریق کیلئے جانا ہوگا پچھلے کچھ عرصے سے چلتی آری زہنی پریشانی اس عشرے میں دور ہوتی نظر آ رہی ہے ان دنوں میں آپ کو پانی مشروبات وغیرہ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس کے کم استعمال کی وجہ سے آپ کی صحیح میں کچھ خرابی دیکھنے میں آتی نظر آ رہی ہے خطو کتابت انٹرنیٹ اور اس طرح کے دیگر معاملات کی طرف خاصی توجہ دیں گے اور اس کا استعمال بھی خاصا زیادہ رہے گا ان دنوں میں علم مخفی کی طرف بھی آپ کی توجہ بڑھے گی اور اس کے حوالے سے مختلف کتابیں رسائل وغیرہ بھی پڑھتے نظر آئیں گے اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا روف پانچ تسمی آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور عطالہ سے دعا کریں اپنے معاملات میں بہتری کے حوالے سے اس عشرے کے دوران یمنی اقیق سٹون کا استعمال ضرور کریں اس عرصے کی ساتھ طریقیں آپ کی اٹھارہ جولائی کی ہیں اور عرصے کی نحس طریق آپ کی تیرہ اور بیس جولائی کی ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اب آپ کو بیان کریں کہ برجے سور کے یارہ سے بیس جولائی کے حالات کے بارے میں کہ یہ عشرہ ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ لوگ جو اکیس اپرل سے بیس مئی کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برجے سور یعنی کہ ٹورس کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی طریقے پر دائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برجے سور کے تحت آتے ہیں اس عرصے کا آغاز کچھ اچھی خبر لے کر نہیں آ رہا کیونکہ یہ عشرہ اپنے ساتھ آپ کے لئے کچھ پریشانیوں کو لے کر آئے گا اور اس کے علاوہ کوئی نا کہانی چوٹ بھی لگنے کا اندیشہ ہے اس عرصے کے دوران آپ کو اکثر اور بیشتر حالت سفر میں ہوں گے ان کے علاوہ ان دنوں میں پڑھنے لکھنے کا شوق بھی اجاگر ہوگا فنونل عطیفہ کی طرف بھی خاصی توجہ دیں گے خاص کر حاملہ خواتین کے لئے یہ وقت بہت زیادہ اتیاد کا متقاضی ہے گریلو معاملات میں کچھ اونچ نیچ رہے گی جس کی ویسے آپ کی پریشانیوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا عمومی طور پر آپ کو اچھے اماری حالات سے واسطہ رہے گا اس عرصے کے دوران کاروباری افراد کو سخت محنت کرنا ہوگی کیونکہ یہ عشرہ ان کے لئے کوئی اتنی آسانی کو ظاہر نہیں کر رہا منگنی نکاح اور اس طرح کی دیگر رسومات کی ادائیگی کے لئے یہ وقت اتنا کوئی محصر نہیں ہے اس لئے بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان معاملات کو اس عشرے میں تیمت کریں تو زیادہ مناسب رہے گا اس عرصے کے دوران آپ سے اتیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ خوراک کے طرف بھی خاصی توجہ دیں گے حکومتی افسران علاوہ خوراک سے مبستہ کام ان دنوں میں کوشش کرتے ہیں تو وہ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کی گفتگو آپ کی باتچیت کا طریقہ کار بہت ہی نرم اور محبت برا ہوگا اور یہ آپ کے لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے اور اپنے کام نکلوانے میں بھی آپ کے لئے خاصا معاون ثابت ہوگا وہ فراج اور رہائش کی تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا وہ فراج جو نئی سواری یا اور کوئی قیمتی اشیاں خریدنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ نظر ثانی کر لیں اور اگر ہو سکے یا کوشش یہی کریں کہ اس کی خریداری اس فائنلائزیشن اس عرصے کے دوران مت کریں اس کے بارے میں مزید سوچ و بچار کرنا آپ کے لئے فائدے کا باعث رہے گا اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا واسعو تین تصمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ حسبت افیق لوبیہ کا صدقہ کرتے رہیں وہ لوگ جو ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر رہیے گا اس عرصے کی ساتھ تریخ آپ کی یارہ جولائی کی ہے اور اس عرصے کی نحس تریخ آپ کی چودہ اور پندرہ جولائی کی ہے اب آپ کو بیان کریں کہ برج جوزہ کے بارے میں کہ ان کا یارہ سے بیس جولائی کا یشرہ ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ لوگ جو اکیس مئی سے بیس جون کے عرصے میں پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی طریقے پیدایش ملوم نہیں ہے اور اگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج جوزہ کے تحت آئیں گے اس عشرے کے اغاز سے ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ آپ دماغی طور پر انتہائی حاضر دماغی کا مظاہرہ کریں گے پچھلے ایک اوش عرصے میں جو ذہنی پریشانیاں یا ذہنی کشمکش کا شکار تھے اب وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہے اور آپ معاملات کو انتہائی سمجھداری اور ریسن طریقے سے لے کر چلتے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ تیز تراری کا بھی مظاہرہ کریں گے ان دنوں میں آپ دولت مال کے حصول کے لیے مالی احلاد میں بہتری کے لیے خاصی محنت جدوجہد کرتے نظر آئیں گے اس عرصے کے دوران اب اکثر اور بیشتر حالتیں سفر میں ہوں گے حاملہ خواتین کو بچے اور اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ اتیاد خیال رکھنے کی ضرورت ہے صدقہ خیرات کرتے رہیں روم مخفی کی گرائیوں میں داخل ہونے سمجھنے کیلئے کوشش کریں گے جدوجہد کرتے نظر آئیں گے سارت افری کی خواہش میں شدت پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں اور امکانات بھی کوئی ہیں کہ آپ سارت افری کے لیے جائیں ظاہری اور خفیہ دشمن آپ کے خلاف سادشیں کرتے نظر آ رہے ہیں ان دنوں میں آپ اپنے خراجات پر قابو پانے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو پیدل چلتے وقت ڈرائیونگ کرتے وقت کچھ اتیاد کی ضرورت ہے چوٹ لگنے حادثہ ہونے کا اندیشہ ہے بہن بھائیوں کے ساتھ میر ملاقات ہوگا کھانا پینا بھی ساتھ کریں گے کسی پریشانی یا مسئلے کے حال کے لیے ان سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے یا پریشانی کو دور کرنے میں آپ کی رہنمائی کرتے نظر آئیں گے شریک حیات کے ساتھ پیاروں محبت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا تعلیم علموں کی توجہ تلیم کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا واحد تین تصمیعہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ زہر کی نماز کے بعد عرات اللہ سے دعا کریں کہا تعلیم کی معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ حسب تفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی ساتھ تریخ آپ کی تیرہ جولائی کی ہے اور اس عرصے کی نحس تریخ آپ کی اٹھارہ جولائی کی ہے اب آپ کو بیان کریں کہ برجے سرطان کے بارے میں کہ ان کا یارہ سے بیس جولائی کا یشرا ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ لوگ جو اکیس جون سے بیس جولائی کے عرصے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برجے سرطان کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تریخیں پیدائش ملوم نہیں ہیں اور اگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برجے سرطان کے تحت آتے ہیں اس عرصے کے دوران آپ کو باتونی شخص کا خطاب ملتا نظر آ رہا ہے یعنی کہ یوں کہا جائے کہ پچھلے کچھ عرصے یا عام روٹین کی نسبت ان دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ گفتگو کریں گے باتچت کریں گے ٹیلی ہون پر بھی ہو سکتی ہے میرے ملاقات کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اچھی بات اس میں یہ ہوگی کہ آپ کی گفتگو کی صلاحیت انتہائی ابرتی بھی نظر آ رہی ہے لوگ آپ سے بات کرنا پسند کریں گے اور آپ کی بات سننا بھی پسند کریں گے ان دنوں میں آپ کچھ غلط یا کچھ نزائز طریقوں سے روپیہ پیسہ کمانے کے حوالے سے حکمتی عملی بناتے نظر آئیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوتے بھی نظر آتے ہیں وہ بڑھ سرطان والے فراج جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی صحت کے حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اشرہ ان کی بیماری کو ظاہر کر رہا ہے خاص کر وہ لوگ جن کے ہاں لڑکی ہے یہ عرصہ خاص خصوصی طور پر اس کی بیماری کو ظاہر کر رہا ہے کسی سے رقم یا کرز کے طور پر لیتے ہیں یا کوئی اشیاء ادھار پر لیتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا کام بہتسانی ہوتا نظر آ رہا ہے گریلو معاملات بھی کچھ خوشکوار رہیں گے اور آپ سے رنجشیں بھی دور ہوتی نظر آ رہی ہیں اپنا وقت خاندان گھر کے لوگوں کے ساتھ گزارنا پسند کریں گے طالب علموں کی توجہ تلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ رہے گی وہ لوگ جو انعامی سکیمیں پرائیز بونڈ یا میچوں وغیرہ پر نمبر لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان معاملات سے دور رہیں کیونکہ مالی نقصان کا اندیشہ ہے امیدوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی خاص یا خصوصی محنت یا خصوصی جد و جہد کرتے نظر نہیں آ رہے وہ فراد جو ذاتی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہترین وقت ثابت ہوگا ان دنوں میں ضرور کوشش کریں مرامی پیشہ فراد اپنے اس نوکری کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہاتھ مارتے ہیں یا جوب کے لیے اپلائے کرتے ہیں یا چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ان کی یہ کوشش رائے گا نہیں جائے گی اور بہتر نتائج ملتے نظر آ رہے ہیں اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا فتح ہو پانچ اس میں آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور عطلہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ حسبت افیق زردے کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی ساتھ طریقہ آپ کی یارہ جولائی کی ہے اور عرصے کی نہیس طریقہ آپ کی تیرہ اور بیس جولائی کی ہے وہ آپ کو بیان کریں گے برجہ حصد کے بارے میں کہ ان کا یارہ سے بیس جولائی کا یشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ لوگ جو تئیس جولائی سے تئیس اگز کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برجہ حصد کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی طریقے پہ دائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برجہ حصد کے تحت آتے ہیں اس عرصے کے دوران آپ ایاشی اور آسانی اور ارام دے زندگی گزارنے کو ترجیح دیں گے شریک حیات میں دلچسپی بڑھے گی اور اس سے متاثر بھی ہوتے نظر آئیں گے اس عرصے کے دوران آپ روپیہ پیسہ خرشتے وقت کنجوسی کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں بھی سننے کو مل سکتی ہیں قلیم کی طرف توجہ رہے گی استاد سے میل ملاقات کا موقع ملے گا اور اچھی مراسم قائم کرتے نظر آئیں گے اس عرصے کے دوران آپ خود محنت جدوجہد کوشش کرنے کی بجائے دوسروں کی محنت کو کیش کرواتے نظر آتے ہیں خاندان کے لوگوں کے ساتھ اور شریک کار کے ساتھ مختلف باتوں پر اختلاف پیدا ہوتا نظر آتا ہے ذہن پر دباؤ رہے گا اور ذہن مختلف خیالات کا مرکز بنا رہے گا کاروباری افراد کے لیے وقت اتنا سان نہ ہوگا بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ایک بار یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اپنے روز مرہ کے خراجات یا کاروبار کے خراجات کو کس طریقے سے پورا کیا جائے بہن بھائیوں اور اشتداروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے اپنی عبدات کی دائیگی کا خاص طور پر خیال رکھیں گے اس عرصے کے دوران آپ اولاد کو گھمانے پھرانے سیار و تفریق کے لیے لے کر جائیں گے سواری یا جائداد کی فروخت کے لیے اتنا کوئی مناسب وقت نہیں ہے ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ بیمانی یا دھوکہ یا زائد قیمت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے امیدوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا نصیر ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اولاد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران روبی سٹون کا ضرور استعمال کریں جس کا کم از کم وزن تین کیرٹو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اپنے حالات کے بارے میں جان سکیں سن سکیں اس عرصے کی ساتھ تریخ آپ کی اٹھارہ جولائی کی ہے اور اس عرصے کی نحس تریخ آپ کی چودہ اور پندرہ جولائی کی ہے اب آپ کو بیان کریں کہ برج سملہ کے بارے میں کہ ان کا یارہ سے بیس جولائی کا یشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ لوگ جو چوبیس اگرس سے بائیس سپتمبر کے عرصے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سملہ کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی طریقے پیدایش معلوم نہیں ہیں یا آپ کی کوئی عزیز شدہر جو حالات پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کا نام اگر پے یا قائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سملہ کے تحت آئیں گے اس عرصے کے درمیانی عیام میں بہن بھائیوں کو ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی دیکھنے میں آئے گی اس کے علاوہ آپ کو اپنی زبان اپنے گفتگو کو طریقے اور اپنے مزاج پر قابو رکھنے کا مشورہ دیتا ہوں کیونکہ ان دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ بات اخلاقی کرتے نظر آ رہے ہیں سواری پر اخراجات ہوتے نظر آ رہے ہیں ظاہری اور خفیت دشمن آبے خلاف سازشیں بھی کرتے نظر آئیں گے نیز ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اپنی ان سازشوں کو عملی شکل دی جائے یہ آپ کے لیے ذہنی پریشانی کا باعث بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس موقع ہوگا کہ گرلو معاملات کو قابو میں رکھیں اور معاملات کو سلجانے کی کوشش کریں تو اس موقع کو ضرور ان کیش کریں فائدہ اٹھائیں اور معاملات کو بہتر شکل دینے کی کوشش کریں وہ افراد جنہوں نے کسی کو ادھار کوئی رقم یا کوئی چیز دے رکھی اور وہ مقررہ وقت پر واپس نہیں ملی تو ان دنوں میں کوشش کریں وہ رقم یا ایشیاں واپس ملتی نظر آ رہے ہیں اندروں میں سفر کرنا آپ کے لئے مسائل پریشانیوں کا باعث بنے گا کاروباری افراد کے لئے بھی کام مصروفیات بڑھیں گے اور کسٹمرز کا آنا جانا رہے گا جسمانی بیماری کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو اکثر اور بیشتر برے خواب آئیں گے خوابوں کی تبیر کے حوالے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں سفید چنے کا صدقہ ضرور نکال دیں وہ پر سملہ والے افراد جو رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ اس عرصے کے دوران رشتے کے حصول کے لئے کوشش کریں لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عمر میں اگر تھوڑا بڑا شخص مل جائے تو اس کا انتخاب کرنا آپ کے لئے زیادہ مناسب رہے گا کیونکہ اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ رشتے کی بات چلنے کے لئے اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی مشورہ دوں گا کہ رنگ کی وجہ سے رشتے کو ریجیکٹ کرنا آپ کے لئے اتنا مناسب نہیں ہے بلکہ ان دو معاملات کو آپ کے لئے قبول کر لینا اور اس کے ساتھ اسپٹ کر لینا آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اس عرصے کے دوران وہ لوگ جو ویرون ملک تلیم کے سلسلے میں یا نوکری کے حصول کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملنے کی کبھی امکانات ہیں اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا رحمان پانچ تصویر آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات نے بہتری فرمائے اس کے علاوہ حسبت افیق چاول کا صدقہ نکالتے رہیں اس عرصے کی ساتھ طریقہ آپ کی یارہ جولائی کی ہے اور اس عرصے کی نہیس طریقہ آپ کی اٹھارہ جولائی کی ہے اب آپ کو بیان کریں گے برجے میزان کے بارے میں کہ ان کا یارہ سے بیس جولائی کا یشرہ ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ لوگ جو تئیس سبتمبر سے تئیس سکتوبر کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برجے میزان کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی طریقہ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام تے رے توئین سے شروع ہوتا ہے تو وہ برجے میزان کے تحت آتے ہیں یہ عرصہ آپ کے مالی حالات میں کچھ اتار چڑھاؤ کو ظاہر کر رہا ہے یہ عرصہ آپ کے ساتھ حادثہ پیش آنے کو بھی ظاہر کر رہا ہے اس لئے سفر کے دوران رائیونگ کے دوران بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اوورال بات کی جائے تو اس عرصے کے دوران سفر کرنا آپ کے لئے مالی حوالے سے بینیفیشل ثابت ہوگا نیز تجارت کے سلسلے میں بھی یہ سفر ممکن ہے یا روزگار کے سلسلے میں بھی سفر کر سکتے ہیں صحت میں خرابی ہے تو علاج جاری رکھیں ورنہ بیماری تیوالت اختیار کر سکتی ہے اندازے گفتگو میں کچھ سکتی کا انصر شامل ہوتا نظر آ رہا ہے وہ لوگ جو انامی سکیمیں بونڈ نمبر وغیرہ کھیلتے ہیں وہ ان معاملات سے کوئی خاصا فائدہ حاصل کرتے نظر نہیں آتے امیدوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لئے کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کچھ سخت میند کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو بہتر نتائج ضرور ملیں گے اس عرصے کے دوران آپ اپنی عبادات کی دائیگی کا خاص طور پر خیال رکھیں گے ان دنوں میں آپ کو پیشہ برانہ امور میں کامیابی ملے گی دشمنوں پر غلبہ رہے گا علا تلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ تلیم کی طرف بھڑتی نظر آ رہی ہے یار دوستوں کے ساتھ گمنے پھرنے سیرت افریقہ پلان بنائیں گے لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جانا نہ ہو سکے گا اس عرصے کیلئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا شکور ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ پجر کی نماز کے بعد اور حضرت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ حسبت افیق گڑ کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی ساتھ تریخ آپ کی اٹھارہ جولائی کی ہے اور حضرت سے کی نیاز تریخ آپ کی بیس جولائی کی ہے وہ آپ کو بیان کرتے ہیں برج اقرب یعنی کہ سکورپیو کے بارے میں کہ ان کا یارہ سے بیس جولائی کا یشرہ ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ لوگ جو چوبیس اکتوبر سے بائیس نومبر کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو تریخیہ پیتائش معلوم نہیں ہے اور آپ کا نام زے زال دعات زویں یا نون سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج اقرب کے تحت آتے ہیں اس عرصے کے دوران آپ کا شریک حیات آپ کا شریک کار آپ کے مسائل میں اضافے کا باعث بنے گا شادی یا رشتے کی بات چل رہی ہے تو اس میں بھی کچھ مشکلات آتی نظر آ رہی ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ مزاج میں تیزی یا سکتی کی وجہ سے رشتے میں رکاوٹیں بڑھ جائیں بلوان بے شاہ فرات کو کام کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی جائیں گی وہ رائے گا جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کامیابی ملے گی آپ اپنا کام کرتے رہیں آپ کو بہتر نتائج سے پاستہ پڑے گا اس عرصے کے دوران کاروباری افراد بہت زیادہ بھاگ دور بہت زیادہ میند جد و جہد کرنے کے بعد ہی اپنے کاروبار سے ایک اچھا فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گی یعنی کہ یوں کہا جائے کہ کاروبار سے مالی فائدہ حاصل کرنا یا اچھی انکم جنریٹ کرنا کوئی اتنا آسان نہ ہوگا لیکن اگر یہ کوشش کریں تو تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے سہت اور خوراک پر خاصی توجہ دیں گے یہ عرصہ شریک حیات کے ساتھ کچھ تعلقات میں خرابی کو بھی ظاہر کر رہا ہے ان دنوں میں آپ کو ذہنی بے سکونی ذہنی پریشانی کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں اپنے غیر ضروری اخراجات پر قابو پاتے نظر آ رہے ہیں برونوں موقع جانے یا اپلائے کرنے کے لیے ایک اچھا وقت ہے وہ لوگ جو ان مقاصد کے لیے ڈاکومنٹ سمیٹ کروانا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہئے کہ اس عرصے کے دوران ضرور کوشش کریں یا ڈاکومنٹ اس عرصے کے دوران سمیٹ ضرور کروائیں انشاءاللہ بہتر نتائج سے واسطہ پڑے گا سواری اجائدات کی فروغ کے لیے موضوع وقت نہیں ہے آپ کو امید کے مطابق رقم ملنے کے امکانات نظر نہیں آتے اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا کریم تین تصمیعہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد روحات اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں بہتری فرمائی اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران اگر اسطات رکھتے ہوں تو سیاہ رنگ کے مرکہ صدقہ کریں اگر نہیں تو پھر کالے چنے کا صدقہ کریں اس عرصے کی ساتھ تریخہ آپ کی یارہ جولائی کی اور اس عرصے کی نحس تریخہ آپ کی چودہ اور پندرہ جولائی کی ہے اب آپ کو بیان کریں کہ برجے کوس کے بارے میں کہ ان کا یارہ سے بیس جولائی کا یشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ لوگ جو تئیس نومبر سے اکیس دسمبر کے دوران پیدا ہوئے ہیں برجے کوس کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تریخے پیدائش معلوم نہ ہو اگر ان کا نام فیع سے شروع ہوتا ہے تو بھی برجے کوس کے تحت آئیں گے یہ عرصہ خاندان میں پیش آنے والے کسی ناخوشگوار واقعے کو ظاہر کہا رہا ہے یہ اشرہ برنور مرک موومنٹ کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے یعنی کہ وہ لوگ جو برنور جانا چاہتے ہیں وہ بھی سرسے میں ضرور کوشش کریں یا جن کو اپرگول مل چکی ہے اور کسی اچھے وقت کی تلاش میں تھے یا کچھ مسائل کا شکار تھے تو اب وہ ان معاملات کو حل کر کے آگے بھڑتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے سڑھی ویزے کے لیے اپلائے کرنا ہے نوکری کے لیے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں شریک حیات کے ساتھ سیر و تفری کے لیے جانے کا موقع ملے گا غیر ضروری سفر سے گریز کریں کیونکہ دورانے سفر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان دنوں میں آپ گرم جوشی کے ساتھ اپنے کام کریں گے اور دیگر کاموں کی بجائے اپنے کام سے کام رکھنے کے طرف زیادہ توجہ دیں گے اور آپ کی خواہش بھی یہی ہوگی کہ دوسرے لوگ بھی اپنے کام سے کام رکھیں اور آپ کے معاملات میں غیر ضروری طور پر متاخلت مت کریں اس عرصے کے دوران غیر متوقع طور پر غیر متوقع ذرائع سے آمدن کا حصول ہوتا نظر آ رہا ہے یہ وقت عشق و محبت میں ناکامی کو ظاہر کر آئے امیدوں کو بورے خواب آئیں گے دال ستکے کے طور پر ضرور دیں شراغتی بریادوں پر کیے گئے کام آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوں گے قانونی معاملات کا شکار آئے ہیں تو جتنا ہو سکے ان سے بچیں کیونکہ یہ آپ کو پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہ دیں گے کیونکہ ان کی کوئی حل طلب شکل نکلتی نظر نہیں آ رہی یار دوستوں کے ساتھ سارو تفریق کے لئے جائیں گے کھانا پینا بھی ہوگا اس سرسے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا بصیر ایک تسبیح آپ نے سیکھ کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ حسب تفیق دال مون کا صدقہ کرتے رہیں اس سرسے کی ساتھ تریخ آپ کی تیرہ جلائی کی ہے اور سرسے کی نحس تریخ آپ کی چودہ اور پندرہ جلائی کی ہے ہمارے ایک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اپنے حالات کے بارے میں جان سکیں کہ یہ اشرا ان کے لئے کیا کچھ لے کر آئے گا اب چلتے ہیں اپنے اگلے بچ کی طرف جو کہہ برج جدی اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یارہ سے بیس جلائی کا یہ اشرا ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ لوگ جو بائیس دسمبر سے انیس جنوری کے درمیان پیدا ہوئے ہیں وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی طریقے پر دائش ملوم نہیں ہے اور آپ کا نام جیم خیہ گاپ سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج جدی کے تحت آتے ہیں اس اشرا کے اغاز ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کریں گے اس عرصے میں جسمانی حوالے سے کچھ تکلیف اور مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس عرصے میں روحانی اور دینی معاملات کو لے کر بھی کچھ پریشان نظر آتی ہیں اور اس حوالے سے لوگوں سے گفتو شنید بھی کریں گے اور اس حوالے سے خود بھی ریسرچ کرتے نظر آئیں گے ان دنوں میں آپ کاروبار کو بڑھانے کے بارے میں سوچیں گے خاص کر ملازمت پیشہ افراد کی طرف سے بھی یہ بات دیکھنے میں آئے گی کہ وہ اس طرف توجہ دیں گے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام ضرور شروع کیا جائے تاکہ اپنے مالی معاملات میں مالی حالات نے بہتری لائے جا سکے اس عرصے کے دوران نرینہ اولادی فواہش پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے مالی معاملات میں اونچ نیچ آتی نظر آ رہی ہے کرزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ملتا نظر آ رہا ہے کاروباری افراد کے کام میں کچھ تیزی رہے گی لیکن وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل نہ کر سکیں گے یوں کہا جائے کہ درمیانے قسم کا کاروبار رہے گا وہ لوگ یہ سٹوک مارکٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ ان معاملات سے کوئی خاصا فائدہ حاصل کرتے نظر نہیں آ رہے افسرانِ آلہ سے عبستہ کام کے حل کے لیے بہترین وقت آئے آپ اپنے کام بہت سانی حل کروانے میں کامیاب رہیں گے غیر ضروری خراجات اور قابو پاتے نظر آ رہے ہیں قانونی معاملات کا شکار ہے تو اس کا فیصلہ رمادینوں میں آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گا بیماری کا شکار ہے تو توالت اختیار کرتی نظر آ رہی ہے آپ کا اندازہ کفتگو لوگوں کے ساتھ کچھ تلخ رہے گا اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا ودود ہو تین تصمیع آپ نے اس کی کرنی ہے دوزانہ شاہ کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ اقیق سٹون کا استعمال کریں یہ بھی آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے گا اس عرصے کی ساتھ تریخ آپ کی یارہ جولائی کی اور اس عرصے کی نحس تریخ آپ کی تیرہ اور بیس جولائی کی ہے اب آپ کو بیان کرتے ہیں برجے دلو کے یارہ سے بیس جولائی کے حالات کے بارے میں کہ یہ اشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ لوگ جو بیس جنوری سے اٹھارہ فروری کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برجے دلو کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی طریقے پیدائش معلوم نہیں ہیں اور اگر آپ کا نام سین شین سواد سے اسے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برجے دلو کے تحت آتے ہیں اس عرصے کے دوران ملونت پیشہ افراد کو نوکری میں کامیابی ملے گی ترقی ملنے یا سیلری میں اضافے کے بھی امکانات نظر آتے ہیں اس عرصے کے دوران آپ کے گرلو معاملات میں کچھ خرابی آتی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو بہتر مشوری دوں گا کسی بھی شخص کو اپنے نجی اور ذاتی معاملات میں دخل اندازی مت کرنے دیں معاملات میں مزید خرابی کا باعث بنے گا کاروباری افراد کو کام کے حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا رہے گا وہ لوگ جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ فیل وقت کاروبار کا آغاز نہ کریں کیونکہ کاروبار کو لونگ ٹم چلانے کے حوالے سے ایک اچھا وقت نہیں ہے انہمی سکیمیں پرائز بونڈ وغیرہ کھیلنے والے افراد ان معاملات میں اس اشرے سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو سٹوک مارکٹ یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے سفر کے حوالے سے محصر وقت نیز اللہ کی مہربانی سے آپ اپنے مقصد میں بھی کامیاب رہیں گے اور کام بھی بہت سانی حال ہوتے جائیں گے عمر بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کچھ درست نہ ہوگا اس کو آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات جا بجا خراب نہ ہو ڈریوینگ کرتے وقت بہت زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے اس کے علاوہ لڑائی جگڑا ہونے کے بھی امکانات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو چوڑ لگنے کا بھی اندیشہ ہے امیگریشن ویزے کے ڈاکومنٹ سمیٹ کروانے کے حوالے اسے ایک اچھا وقت ہے ان دنوں میں ضرور کوشش کریں ہم سائیوں اور رشداروں کے ساتھ میل جول زیادہ رہے گا اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا باری ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ زہر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ حسب تفیق کالے چینے کا صدقہ کرتے رہیں وہ لوگ جو ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس عرصے کی سات تریخہ آپ کی اٹھارہ جولائی کی اور اس عرصے کی نیس تریخہ آپ کی چودہ اور پندرہ جولائی کی ہے اب آپ کو بیان کریں کہ اس عشرے کے آخری برج یعنی برجے ہوتھ کے بارے میں کہ ان کا یارہ سے بیس جولائی کا یشرہ ان کے لئے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے وہ لوگ جو انیس فروری سے بیس مارچ کے عرصے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برجے ہوتھ یعنی پائیسیز کے انڈر آتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تریخہ پیدائش معلوم نہیں ہے اور آپ کا نام دال یا چے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برجے ہوتھ کے تحت آئیں گے یہ عرصہ آپ کے شریکے حیال سے تعلقات میں خرابی خوظائر کر رہا ہے آپ سی لڑائی جگڑا ہوتا نظر آ رہا ہے اس عرصے کے دوران آپ کو چند ایک برے خواب بھی آئیں گے ان دنوں میں آپ چاول کا صدقہ ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی برج ہوتھ والوں کو چاہیے کہ اس عرصے کے دوران تعلقات میں خرابی آئے وہ برج ہوتھ والے فراج جو علاف سران یا صاحب حیثت لوگوں سے کسی مدد کے منتظی رہے ہیں ان دنوں میں ضرور کوشش کریں یہ آپ کے ضرور کام آئیں گے اس عرصے کے دوران سفر کرنے سے گریز کریں کیونکہ سفر کی وجہ سے آپ کو حاصلہ نتائج ملتے نظر نہیں آ رہے اس کے علاوہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ کی سواری وغیرہ خراب ہو جائے غیر ضروری اخراجات میں کافی حد تک کابو پا لیں گے کاروباری افراد کے لیے وقت خاصا بہتر وقت ثابت ہوگا پچھلے کچھ عزے چلے یہ آری کاروباری تنگیاں ان دنوں میں دور ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ عرصہ آپ کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے بہتر آئیں گے لوگوں کے ساتھ بات چیت گفت و شنید کچھ زیادہ رہے گی اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا حمید یا بائیس تین تصویمہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ حسب تفیق دال مسور کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی نحس طریقہ آپ کی اٹھارہ جولائی کی ہے اس عرصے کے لیے اب تک کتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ